قرآن تو قربان لیاوہ رب زلچلال اس پاک علام نے اندر اشار فرمایا رب زلچلال نے فرمایا البکتہ تاکی اللہ نے مومنہ دے احسان کیتا ہے میں آدمی تصورات جارج کی تھی میرے مالک کی رائسان اے تو سنو بدن دیتا یقینا تیرا احسان اے بول رہاں سے رب نے سنو سبان دیتی اللہ دا احسان وے کھانا سے اکھا دے نور دتا رب دا احسان ہے اللہ پاک نہیں کم ماجوا سے ہاتھیں پھیندے دنے اللہ دا احسان میں پوچھے اعمال کا حق کیا ہے میں نعمت دیتا دے احسان کی تلا رہے فرمایا میں رب میں تسی مغل ہوگا یہ نعمت دنوں دینا میرا حق کی میرے بیلازمیں فرمایا میں کسی نعمت دیتا دے احسان کی جتایا لیکن جدو باری کائناتی سب تو عظیم نعمت دی آئی جدو باری نعمت زمہ دی آئی اس وقت رب کریم فرمالا ادمن اللہ علی المؤمنین جز باعث فیہم رسول اللہ فرمایا مؤمنوں میں تو اڈیتا احسان کی تا ہے تو انہوں اپنا یار عطا کا دیتا ہے کہ جے قدیر نعمتہ نہیں دالونی ہے اپنا بیرہ نہیں دالونی اللہ کہہ دے لے یا ایوہ الناس اے لوگو کافر کی گھسنے بولو نا بولو نا بولو نا کل نکتے کی سمجھے میں توٹہ زوم بھی پورا کر رہے ہیں اللہ کہہ سردہ سی مغبوب اسس سارے لوگات احسان کی تا ہے کافر ہے یہ ہوگی سارے خمدے تو اسی لنہ سارے پاس اسے صرف نے غفور اور رہیم اپنا پرہ سارے پاس نے غفور بھی ہے لیکن میرے بھائیو ہر کسی ان نعمت دین والا لیکن کسی واسے نہیں آکے میں سارے لو نعمت دیئے اللہ کریم نے بھنڈ کی دیئے تقسین کی دیئے رب جو دسی ساریاں سوڑ دیا مات خوشیاں نہیں منا ریا او جڑے منکر سن رب نے انہا نو سیت کی تا جڑے منوال سن رب نے آکے ہم ممنہ رب نے تو اٹھے تحسان کی تا ہے تو انہوں اپنا یار مدینے والا دے گتا ہے سمان اللہ رب نے ممنہ پہ اٹھے تحسان کی تا ہے تو انہوں اپنا یار دے گتا ہے کسی واسے کسے سرکاں دیا مات خوشیاں منا دیا نگر نگر جا کے لان کرنیا ہر پاسے جا کے ہی ساڑی زبان کے پرانان دائے کی ترانہ سوڑا آرہات جہان سارا سجد آ گیا سوڑا آئے